دوستو سابق کپتان یونس خان شید خانفریدی کی مخالفت کے باوجود بابر آسم کی حمیت میں کیوں بابر آسم پر تنقید کرنے والے احمد شہزاد خود تنقید کی ذات میں دوستو ورلڈ کپ دو ہزارتائیس کے بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزارچوبیس میں پاکستانی ٹیم کی نکامی پر فینس کے ساتھ سابق کرکٹر نے بھی بابر آسم پر شدید تنقید کی تھی لیکن شید خان افریدی اب بھی بابر آسم کو پاکستانی ٹیم کی کپتانی سے اٹھانے کی مانگ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور وہ کئی موقعوں پر کھول کر ٹیم کی نکامی کا اکیلہ ذمہ دار بابر آسم کو قرار دے چکے ہیں لیکن شید خان افریدی کی مخالفت کے باوجود اب سابق کپتان یونس خان نے بابر آسم کو پاکستانی ٹیم کا کپتان رکھنے کے فیصلے کی کھول کر احمیت کر دیئے انہوں نے کہا کہ اگر بابر آسم نہیں تو کس کو کپتان ہونا چاہیے ہمارے پاس آپشن کی کمی ہے انہوں نے فردر کہا کہ ہم سب نے فوری طور پر اپنے رائے بنا لی ہے کہ ٹیم کی نکامی کی ساری ذمہ داری بابر آسم کی ہے یونس خان نے کہا کہ بابر آسم کے علاوہ باقی پلئر اور انفرسٹیکچر بھی اس نکامی کے برابر کے ذمہ دار ہیں یونس خان نے کہا کہ ہمارے پاس بیک اپ نہیں تو ہم ان کلاریوں کی جگہ کس کو آگے لاسک دیں دوستو نیوز میں آئے کہ پی سیوی بابر آسم کو آئی سیسی چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس تاک کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان دیکھنا چاہتی ہے دوستو دوسری جانب حالیہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کاب دوہزار چوبیس کے دوران بابر آسم کی خراب پرفارمس کے بحث ون پر تنقید کا کوئی موقع حاصل نہ جانے دینے والے احمد شہزاد اب خود تنقید کی ذات میں آگئے ہیں احمد شہزاد کے موقعوں پر یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ باب بابر آسم سے زیادہ فٹ اور فارم میں ہیں ان کے سٹیٹ بھی بابر آسم سے بہت زیادہ ہے چین دوستو سوشل میڈیا پر کچھ روز پہلے ایک ویڈیو ویرل ہوئی ہے جس میں احمد شہزاد چترال میں ایک مقامی کھلاری کی آتھوں ایک ہی اور میں تین مرتبہ اوٹھ ہوتے دکھائے دیتے ہیں جس کے بعد سے وہ شائقین کے نشانے پر ہیں سوشل میڈیا سارفین کہتے ہیں کہ یہ شخص بابر آسم سے اپنا کمپیرزن کرتا ہے جس سے ٹھیک سے ایک لوکل کھلاری کی ٹینس بال بھی نہیں کھیلی جاتی دوستو ویڈیو پسند آئیو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ